پیسوٹ کی سٹائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا رہتا ہے وہ گصہ ہی کرتا رہتا ہے تب ہی دوسرا آکے بولتا ہے کہ تم گاری پی کے چلاتے ہو اور لوگوں کو مارتے ہو اس سے اچھا تو گھر پہ رہا ہو کیوں چلا رہے ہو بول کے اس کی گاری کے سارے کاج کو توڑ دیتے ہیں پھر اس کی گاری میں آگ لگا دیتے ہیں دوسری طرف گلیوں میں کچھ لڑکے ایک لڑکے کو بہت مارتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کوئی اپنی گلڈفرن کو اتنا کیسے مار سکتا ہے کورٹ میں کیا بول رہے تھے کہ تم اسے پیار کرتے ہو میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں بول کے اسے بہت مارتا ہے پھر وہ لوگ کا بوس بولتا ہے کہ ہمیں دوشی مردین ہم تو بس وہی کر رہے ہیں جو کوٹ نے نہیں کیا ہے اور اس کو بہت مارتا ہے وہاں دوسری طرف وہ لوگ بھی گاری والے کو بہت مار رہے تھے پھر یہ لوگ کو پولیس والے پکر لیتے ہیں وہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہ کونسا انصاف ہوا کانون جو ہے وہ صحیح سے کیوں نہیں فیصلہ کرتا ہے کلپٹ کو صحیح سے سزا کیوں نہیں دیتا ہے وکٹیم کو نظر انداز کر کے کلپٹ کو معاف کرنا ہے تو پولیس بولتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ان لوگ مارپیٹ پہ اتر آؤ پھر نیوز چینل پر دکھاتا رہتا ہے کہ ویجلینٹا کے جیسے اور بہت سارے کوپی کیٹ کیسز ملے ہیں مطلب یہ لوگ جو بھی کر رہے تھے وہ ویجلینٹا کے فین رہتے ہیں جو اس کا کام کو کوپی کر کے عام لوگوں کو انصاف دلا رہے تھے ایسے 18 کوپی کیٹ کیسز ملے ہوئے تھے جو ویجلینٹا کے جیسے ملتے جلتے تھے فکو چینل پر ڈسکشن بھی چلتا ہے ویجلینٹا کے بارے میں کہ ویجلینٹا کی وجہ سے آج پورا سسٹم مطلب کانون پورا ہل چکا ہے اور ویجلینٹا کو بڑا وائی نیوز چینل والے لوگ دے رہے ہیں اور یہ جو ہے سیدھا پین مس چوائی کو کیا جا رہا تھا وہ بھی بیٹ کے نیوز دیکھتی رہتی ہے فی نیوز ریپورٹر والا وارننگ دیتا ہے کہ ویجلینٹا تم کوئی روبین ہوت نہیں ہو مطلب کوئی ہیرو نہیں ہو تم بس ایک کریمینل ہو کیا بولوگے ان سب یونگسٹر کو جو تمہیں دیکھ کر گناہ کر رہے ہیں اس لیے کوریا کی کانون کو ہلا نہ بند کرو تیسرا دوست بولتا ہے کہ یہ تو حدی ہو گئی پورا کنٹری اس ویجلینٹا کی وجہ سے ہلا ہوا ہے سیون بولتا ہے کہ ویجلینٹا کیسے ذمہ دار ہوا وہ لوگ تو بس ویجلینٹا کا بانا مار کے گناہ کر رہے ہیں وہ بولتا ہے تمہیں دیکھنی رہا ہے ویجلینٹا جانتا تھا کہ یہ سب ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سی سب پلان کیا ہو تو جیونگ بولتا ہے مجھے نہیں لگتا ویجلینٹا یہ سب چاہتا تھا سیون بولتا ہے کہ ہاں یہ سب تو میڈیا کروا رہی ہے جیونگ بولتا ہے اگر یہ لوگ کا پیشن کانون کی رکشہ کرنا نہیں بلکہ وکٹیم سے جرا ہوتا تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا سیونگ بولتا ہے تم آج کل کچھ عجیب باتیں نہیں کر رہے ہو وہاں پولیس ٹریشن میں چیونگ دیکھتا ہے کہ ایک بھی سبوت نہیں مل رہا ہے تو کیپٹن سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگ نے صحیح سے چھانمین کیے بھی تھے کیا پھر وہ سیونگ کی کیس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے تو اس میں بھی کوئی بھی سبوت نہیں ملتا پھر کیپٹن بتاتا ہے کہ سیونگ کی جو دوست لوگ سے رہتے ہیں وہ دوسری گناہ قبول کر لیے ہیں مطلب کہ وہ لوگ جیل سے زیادہ ویجیلنٹا سے ڈر رہے ہیں ابھی پروفیسر بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہ لوگ ویجیلنٹا سے ڈر رہے ہیں کیونکہ اب پوری دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے ادھر میس شوائی اپنے ٹیم میمبر کو بولتی ہے دیلیوری مین ایکسیڈنٹ کا کلپیٹ ابھی جیل سے چھوٹا ہے تو اس کا انٹرویو لو پھر آپ ان نیوز میں دکھائیں گے وہ بولتا ہے کہ وہ میرے فون نہیں اٹھائے گا میس شوائی بولتی کوئی بات نہیں فون کر کے دیکھو ریجیکشن ایکسیپٹ کرو پھر اس کے آس پر جتنے بھی لوگ رہیں گے ان سب سے بات کر کے دیکھو کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں اور ساری انفرمیشن ایکھٹا کرو ادھر جیل یونگ پروفیسر کے روم میں وہی ڈیلیوری مین والی کیس کے بارے میں دیکھتا رہتا ہے پھر روڈ کا سیس ٹیوی ریکارڈنگ دیکھتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیلیوری مین جو ہے وہ آرڈر لے کے جا رہا تھا تب ہی ایک ٹرک آ کر اس کو ٹھوکر مار دی ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت خون بھیتا ہے اور وہ وینتی کرتا رہتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور سے کہ پلیز مجھے بچا لو بٹ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اگر یہ بچ گیا تو میں فض جاؤں گا کر کے اس لئے وہ ٹرک کو پیچھے لے کر اسے واپس سے کچل کے جان سے مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جیونگ کو بہت گصہ آتا ہے پھر گوگل پہ جا کے وہ لوگوں کی کمنٹ پڑتا ہے تب ہی سیونگ آ جاتا ہے پوچھتا تم ادھر اتنی رات میں کیا کر رہے ہو تو جیونگ بولتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لئے سوچا تھوڑا کام کر لوں وہ بولتا ہے کہ ہاں مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اس لئے میں بھی کام کرنے آیا ہوں لائٹ کیوں نہیں آن کی ہو پھر لائٹ آن کر کے دونوں کام کرتے ہیں جیونگ اس کو دیکھتا ہے تو سیونگ بڑی ایزی سمائل دیتا ہے تو جیونگ بھی اس کو دیکھ کے سمائل دیتا ہے پھر وہ لوگ گن شوٹنگ کی پریکٹیس کرتے ہیں رات میں جیونگ ڈیلیوری مین والے کیس کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کا کرپیٹ ٹرک ڈرائیور کی ڈیٹیل کی فوٹو لے لیتا ہے اور بس میں جاتا ہے ادھر وہی سم ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کو دیکھنے آتا ہے کہ کیسی اس کی ٹرک جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے مطلب اس کو اب بیچنا پڑے گا وہ وہیں پر ڈیلیوری مین کی ماں آ کے اس کو چلاتی ہے کہ تو کیسے باہر آ گیا تو نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے تو کیسے باہر آ سکتا ہے جیونگ چھپکے سے یہ سب دیکھتا رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ بس بھی کرو میں نے نہیں مارا ہوں اس کو ایکسیڈنٹ تھا وہ تو اس کی ماں بولتا ہے کہ کم سے کم ہسپٹر میں تو کال کرنا چاہیے تھا تم نے ٹرک کو پیچھے کیوں لیے اور اس کو مار دیے وہ بولتا ہے سیریسلی تم مجھے پیسہ لینا چاہتی ہو بات میں دھمکی سے نہیں ڈروں گا کوٹ نے مجھے سزا سنائی اور میں سزا کاٹ لیا ہوں بول کے چلا جاتا ہے جیونگ کو گصہ اس بات کا آتا رہتا ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہو رہا اس کی ماں کو ایک بار سوری تک نہیں بولا اس لئے اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے پھر بات ہاؤس میں جب وہ انجوائی کر کے نہاتا رہتا ہے تب ہی کوئی پیچھے سے بلیک ہوڑی میں مارکس لگا ہے وہ اسے پانی کے اندر ڈباتا ہے وہ بولتا رہتا ہے کون ہی کیا کر رہے ہو وہ بولتا میں تجھے سزا دے رہا ہوں کمی نے پھر اس کو پانی میں ڈبا کر مار دیتا ہے فیجی یہاں وہی اول لیڈی کی ہیلپ کرتا ہے کورٹ اٹھانے میں وہی ایریا کی ایک لیڈ کی بولتی ہے کہ تم اس ایریا کی عزت ہو اگر کبھی میرا بیٹا کچھ غلط کام کیا نا تو اس کو جیل میں فک دینا پھر اول لیڈی اس کو چوکلیٹ دیتی ہے ہیلپ کرنے کے بدلے پھر وہیں پہ نیوز آتا رہتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور جو ڈیلیوری مین کو مار دیا تھا آج اس کی موت ہو گئی ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کو ویجلنٹا نہیں مارا ہے کوئی کوپی کیٹ کیس نہیں ہے جیونگ یہ نیوز کو بڑے دھیان سے دیکھتا رہتا ہے پھر کرائیم سین پر پوریس پالے آ کر چیک کرتے ہیں چوین پوچھتا ہے کیپٹن سے کیا اس بار بھی سیسٹیوی بنتا تو وہ بولتا کہ نہیں بٹ کچھ جیمنگ ڈیوائز کا استعمال کیا دے جس کی وجہ سے سیسٹیوی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا پھر دوسرے نیوز چینل پر پہلے ہی نیوز آنے لگی تھی ٹرک ڈرائیور کو لے کے ادھر یہ لوگ سب ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اس نے تو ہم لوگ کو پیچھے چھوڑ دیا پھر میس چوئے آ کے بہت گصہ کرتی کیسے مار سکتا ہے وہ جب نیوز بتا ہی نہیں تھے اس کے بارے میں تو اس کا ٹیم والا بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کئی اور سے نیوز دیکھ لیا ہوگا وہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ نے انٹیویو لیے تھے کیا ٹرک ڈرائیور کا تو وہ بولتا ہے کہ نہیں وہ ہمارا فون نہیں اٹھایا تھا میس چوئے پھر چلا کے بولتی کہ ویجن انٹا کو ہمارے اوپر ڈپینڈ رکھنا پڑے گا اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا اچھے سا کام کرو پھر دوسرے نیوز شینل والے لوگ میس چوئے کا سٹائلز کاپی کر لیتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے ٹرک ڈرائیور کو ہلکی سزا ملی تھی ویسی تین ایسے لوگ اور ہیں جن کو ایسی ہلکی سزا ملی ہے پہلے یہ عورت جس نے اپنے ہزبین کو مار دی تھی انشارنس کے پیسے کے لیے پھر وہی عورت چپ چپ کے جاتی رہتی ہے روڈ پر بڑھتا بھی ایک بلیک ہوڑی والا آکے اس کو مارتا ہے وہ بولتی رہتی کہ پلیز مجھے مت مارو تو وہ بولتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں تو تمہیں مارنے ہی آئے ہوں ایک منٹ ایک ڈائنو کا ہاں وہ کانون کو کو سو جو تمہیں چھوڑ دیا ہے پھر نیوز میں بتاتا ہے کہ ایک مائنر جس کی عمر 18 سے کام ہے اس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا پھر وہی سیم لڑکا مار کھاتا ہوا دکھتا ہے اور اس کو وہی لڑکی کی فوٹو دکھا کر پچھتا ہے کہ تم اس کو جانتے ہو نا تو بولتا ہے کہ نئی مجھے تو بس بولے دے فالو کرنے کے لیے تو بولتا ہے کہ تم مطلب اس کا ریپ کر دوگے پھر اس کو بہت مارتا ہے ادھر جی آنگ ایک بک پڑھتا رہتا ہے سائیکولوجی کے بارے میں پڑھتا ہے کہ کوپی کیٹ کیسز جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں جن کو وہ اپنا گروہ مانتے ہیں اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں تب ہی اس کا تیسر دوست آکے بولتا ہے کہ جلدی کرو ویجن انٹا نے ایک میسیج بھیجائے بروڈکا سٹیشن پر جلدی چلو جی آنگ کنفیوز ہو کر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا ہی کوئی ویجن انٹا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بولتا رہتا ہے ماس لگا کی کہ لوگو ویجن انٹیزم مطلب لوگو کو مارنا جو ہے وہ ایک کرائیم ہے اور یہ جو بھی ہے وہ کانون کو بھی ہلا کے رکھا ہے بٹ یہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ سیف ایک ایمپتی کے لیے کر رہا ہوں یہ نیوز کو جی آنگ بڑے دھیان سے سلتا ہے پھر وہ بولتا ہے کہ میں پبلک کو اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں ویجن انٹا کا کام نہیں روکنے والا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جروم ہے بٹ اس لیے کیونکہ کانون بننے سے پہلے ہی لوگ ایک دوسرے کی بارے میں سوچتے تھے اس لیے میں سی وہی چیز فالو کر رہا ہوں گناہوں سے نفرت کر کے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے جب یہ کانون وکٹیم کو زیادہ پرائیوریٹی دے گا کلپیٹ سے اور جب یہ کانون وکٹیم کے آنسو پوچھے گا تب یہ ویجن انٹا صبح کی سورج کے ساتھ گایا بہ جائے گا یہ نیوز دیکھ کر تیسرا دوسر گولتا ہے کہ وہ کیا سنکی آدمی ہے بھائی یہ تو سیدھا بول رہا ہے پکڑ سکتے ہو تو پکڑو مجھے پوڑے دیش کو ہی چنوتی دے رہا ہے وہ بھی کریمینل کو مار کے صحیح میں پاگل ہے سیان ہلکی سی سمائل کرتا رہتا ہے تب ہی جیانگ بولتا ہے کہ یہ ویجن انٹا نہیں ہے یہ سنکے سیان شاک ہو جاتا ہے تیسرا دوسر پوچھ تک تمہیں کیسے پتا تو وہ بولتا ہے کیونکہ اس میں بولا کہ ہم نا فیک ویجن انٹا نے ایک لائن بولا تھا کہ ہمیں نہیں کوئی پکڑ سکتا اس کا مطلب کہ وہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہے ادھر مائنر کی لانچ دیکھ کر پولیس والا بولتا ہے یہ ہمیں کیا کنفیوز کر رہا ہے ویجن انٹا کی کیس میں تب ہی کیپٹن بولتا ہے کہ جو ابھی کی تین مردر ہوئے ہیں وہ ویجن انٹا نے نہیں کیے ہیں تو چوین بولتا ہے کہ تم ایسا کیسے بول سکتے ہو تو کیپٹن بولتا ہے ایک عورت اور ایک مائنر ایک دمی الگ یہ ٹارگٹ پیٹرن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ویجن انٹا تھا وہ کبھی بھی کوئی مائنر یا عورت کو نہیں مارا تھا پہلے اس پہ چوین بولتا ہے کہ انٹرسٹنگ پوائنٹ تو ہے بٹ ابھی کے لئے کچھ بول نہیں سکتے تم جاننا چاہتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں اپنے سامنے والے سے زیادہ طاقتور دیکھنا میں ہی اس کو مزا آتا ہوگا اگر پولیس ناکام ہو گئی اس کو پکرنے میں تو کتنا بھی مردر کرتے جائے گا اس کو ہمیشہ مزا ہی آتا رہے گا اور اوپر سے اگر لوگوں نے اس کے گناہوں پر تالیاں مارنا لگے تب ہی پروفیسر آتا اور بولتا ہے کہ تم ایسا سوچتے ہو مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے اور جو میسج تھا نا وہ سیمپلی بتا رہا تھا ویجلینٹا کی ایکٹیویٹی کو درشا رہا تھا اس کے میسج سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو اکسا رہا ہے اور ایک کوپی کیٹ کس کو اکسا سکتا ہے ویجلینٹا کے سیوہ مطلب ان شارٹ دیکھا جائے تو وہ جو کوپی کیٹ تھا مارکس والا بندہ وہ سیمپلی جیونگ کو اپسا رہا تھا سو نیکس پارٹ میں دیکھئے گا کیا ویجلینٹا کوپی کیٹ والے کو پکڑ لے گا یا اس سے پہلے ہی اس کے گناہوں کی سزا کٹے گا سو نیکس اپیسوڈ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ڈراما اچھا لگ رہا ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں بائی ٹیک کیر